شراب جو کسی زمانہ میں ایک متمرک مشروب سمجھا جاتا تھا اس کو بڑے بڑے شرفہ کس طرح استعمال کرتے تھے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ماضی میں ایسے کون سے واقعات پیش ہے کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا اور حضرت علی نے شراب پی کر نماز پڑھائی تو آپ سن نشا کے خمار میں ایسا کون سا فعل سرزد ہو گیا کہ حضرت عمر نے اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی پیارے دوستو اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں شراب کا مکمل تاریخی پس منظر اور اس کا احوال آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ سے ایک ظاہرش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں دشمنانے اسلام کا خیال ہے کہ اسلام کی اشاعت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اکثر احکام نفس پرستی کے تائید کرتے ہیں اس لئے عرب اس کو قبول کرنے میں کوئی دکت محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ اسلام وہ کہتا تھا جو وہ خود چاہتے تھے دوستو اس بیس کی تحقیق کسی اور ویڈیو میں پیش کروں گا یہاں صرف تاریخی حیثیت سے شراب کی حرمت کا واقعہ ذکر کرنا مقصود ہے دوستو عرب کو شراب سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ تھی تمام ملک اس مرض میں مبتلا تھا عرب کے شہر اپنے شہری کا موضوع آزم شراب ہی رکھتے تھے وسط کے لحاظ سے اسلام کے تمام احکام با تدریج آئے ہیں اس لئے شراب بھی با تدریج حرام کی گئی مدینہ میں شراب خوری کا رواج کس قدر زیادہ تھا اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگائے جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے شرفہ اعلانیہ طور پر شراب پیتے تھے عرب میں ایسے بھی نیک لوگ موجود تھے جنہوں نے شراب پینی چھوڑ دی تھی اور اس کو خلاف ارتکا سمجھتے تھے ابھی تک اسلام نے اس کے متعلق کوئی اپنا فیصلہ نہ سنایا تھا لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ شراب کے متعلق کیا حکم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے خدا شراب کے بارے میں ہمارے لئے شافی بیان کر دے اس پر قرآن پاک کی ایک آیت اتری جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ تم سے شراب اور جوئے کی بابت پوچھتے ہیں کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فیدے بھی ہیں لیکن فیدے سے گناہ بڑھ کر ہیں ناظرین اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی لوگ شراب پیتے رہے ایک دفعہ ایک انساری نے حضرت علی اور حضرت عبد الرحمان بن عوف کی دعوت کی جس میں شراب بھی تھی کھانے کے بعد مغرب کا وقت آ گیا اور حضرت علی نے نماز پڑھائی لیکن نشا کے خوبار میں کچھ کا کچھ پڑھ گئے ناظرین اس پریشان کن صورتحال میں حضرت عمر نے پھر دعا کی کہ یا باری طالع شراب کے بارے میں صاف صاف بیان کر دے اس پر آیت اتری جس کا مفہوم یہ ہے کہ نشا کی حالت میں تم نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ جو تم کہو اس کو بھی سمجھ سکو پیارے دوستو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب نماز کا وقت آتا تھا تو آن حضرت صور اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ایک منادی اعلان کرتا تھا کہ کوئی مخبور نماز میں شامل نہ ہونے پائے لیکن چونکہ حکم عام نہ تھا اس لئے نماز کے سوا باقی اوقات میں لوگ بے تقلب پیتے اور پھلاتے تھے حضرت عمر نے پھر وہی دعا کی اسی زمانہ میں کچھ لوگ شراب پی کر اس قدر بدمست ہوئے کہ آپس میں مار پیٹ تک نوبت پہنچ گئی اس پر یہ آیت اتری جس کا مفہوم یہ ہے مسلمانوں ملہ شعبہ شراب اور جوا اور بت اور کمار کے تیر ناپاک ہیں اور شیطان کے کام ہیں تو تم اس سے باز آؤ کہ تم کو فلا حاصل ہو شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں میں شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو بولو تم باز آتے ہو ناظرینِ گرمی ان آیات کی نزول کے بعد شراب قطن حرام ہو گئی اسی وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی گلی کوچوں میں منادی کرا دی کہ آج سے شراب حرام ہے لیکن اس کے ساتھ ہی شراب کی تجارت اور خرید فروخت جاری تھی سن آٹھ ہنجری میں یہ بھی حرام ہو گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے اسی وقت اعلان کیا اس کے بعد اسی سال فتح مکہ کے زمانہ میں آپ نے اعلال اعلان ان چیزوں کی تجارت کی ممانت فرمائی جن کا کھانا یا رکھنا ناجائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا اور اس کے رسول نے شراب مردہ سور اور بتوں کی خرید و فروخت حرام کرتی مہترم ناظرین غور کریں گے شراب کی حرمت کس طرح اعلان عام کے ساتھ عمل میں آئی لیکن اس کے ساتھ یہ متعین نہیں ہوا کہ یہ کس سال کا واقعہ ہے محدثین اور مختلف فرابیوں کی اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں ابن حجر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی ممانعت فتح مکہ کے زمانہ یعنی آٹھ حجری میں ہوئی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام آمد نے عبد الرحمان بن والا کی سند سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن آباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ شراب کا بیچنا کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دوست تھے جو صفیق یا دوست قبیلے سے تھے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتح مکہ میں ملے اور ایک مشک شراب توفہ میں پیش کی آپ نے فرمایا تم کو معلوم نہیں کہ خدا نے شراب کو حرام کر دیا ہے دوستو ہماری رائے میں حافظ ابن حجر کا خیال اور ان کا استدلال صحیح نہیں اس روایت سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ ان صاحب کو شراب کی حرمت کا حال فتح مکہ تک معلوم نہیں تھا یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت حرمت نازل بھی نہیں ہوئی تھی بہت سے احکام ہیں جن کی خبر دور کے رہنے والوں کو بہت دیر کے بعد ہوئی علاوہ اس کے خود بعض روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی یہ کس طرح ممکن نہیں کہ شراب جیسی ناپاک چیز آٹھ حجری تک حلال رہتی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے صرف دو برس پہلے حرام ہوتی حقیقت میں شراب حجریت کے تیسرے یا چوتھے برس حرام ہو چکی تھی